امریکہ امریکہ کی کیا جرت ہے بابا جی کہتے تھے ان برینر چوچوں کی کیا جرت ہے کہ محمد عربی کے غلاموں کے ساتھ میں لگا رہا تھا لیکن بات یہ ہے ایک وزیراعظم اپنی قوم سے خطاب کر رہا ہو اور وہ نعرے لگاتا ہو کہ میں بڑا حریت پسند ہوں میں absolutely no کہنے والا ہوں لیکن جب امریکہ کا نام آئے تو وہ کہے کوئی ملک کوئی بات میں نے کہا اوئے ملک کے اندر قلیدی عدے رکھنے والے اپنے دشمن کا نام لیتے ہوئے لرزتے ہیں کبھی ان کو یہ لرزہ نہیں آیا کہ اس ملک کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہم نے جنگ لگا رکھی ہے اس ملک کے اندر سود چل رہا ہے ہم نے اپنے گرد کادیانیوں کی لابیاں پال رکھی ہیں ہم نے اپنے ارد گرد لبرل پال رکھے ہیں ہم نے قرآن و حدیث کو نصاب سے نکال کیا ہے ہم نے روزے کی حالت میں ناموس رسالت کے مجاہدوں کو شہید کیا ہے کبھی زبان نہیں لرزی بابا جی فرماتے تھے وہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات تُو آیا نہ کیوں درتے بد نصیبہ اور بھائی تجھے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی ساری قوم سمجھ لیتی کہ یہ کون تھا امریکہ امریکہ کی کیا جرت ہے بابا جی کہتے تھے ان برینر چوچوں کی کیا جرت ہے کہ محمد عربی کے غلاموں کے ساتھ میں آیا لیکن بات یہ ہے بات یہ ہے تجھے تو حضور کی محبت کی چاشنی ملی نہیں نا اگر ملی ہوتی تو امریکیوں کا نام لیتے ہوئے زبانیں نا لرزتیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ نام لیتے ہوئے زبانیں لرز نہیں ہیں تو اگر کہیں میدان لگ رہا تو ان کی تو ٹانگیں کام پہ گئی اگر ان کو کوئی بات کر سکتا ہے تو وہ کوئی مولا کائنات کا غلام کر سکتا ہے کہ جب دشمن آئے ایسے چوڑا ہو کر تو آپ نے فرمایا اور میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا جاڑیاں تے شیر اور تو اگر ناموں سے رسالت دے مجاہدان دے تو گوڑیاں نہ چلائیاں ہوں دیا اور تو وہ وقت نہ گوایا ہوں دا جڑا رب نے تینوں بڑا بہترین وقت دیتا سی اور اے ہی گلہ اس وقت کھڑے ہو کے کر دیتی ہوں دیا کیوں ہے ایسے سارا کچھ برداشت کرنا مانگے ایسے امریکہ تے فرانس نوں بھی دیکھنا مانگے لیکن آپ نے حبیب دی عزت تے سودا نہیں کر سکتے تے آج اے لمبیاں تقریرات تے روح کے دکھان دی قوم نے ضرورت نہ پہن دی